جہلم میں السادق میموریل ویلفیر ٹرسٹ کی سالانہ تقریب آج مناخت کی گئی تقریب میں اسسسٹنٹ کمیشنر جہلم ماریا جاوید اور ڈاکٹر میجر ریٹائر یوسف اختر مہمان خصوصی کے طور پر شریک تھے اس کے علاوہ چیرمن یوت اسمبلی فور ہیومن رائٹس دلہ جہلم عبدالغفور چوہان الفلاح تنظیم کے محمد عمر بٹ، محمد شکیل انساری، القاسم انسٹیٹیوٹ کے صدر ملک ازغر اور ادارہ حازہ کے سرپرست ملک بدر سعید اور ادارے کے سٹوڈنٹس کے علاوہ علاقے کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس ادارے میں بچیوں کو تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی سے لائک کڑھائی اور کوکنگ وغیرہ کا کام سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ سکولوں کالجوں میں صاف پانی کے لیے فیلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں ہر سال کی طرح امثال بھی ادارہ سے فارق التحصیل بچیوں کو سلائی مشینیں اور نقد رقم دی گئی تاکہ بچیاں گھر جا کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں کیپٹن معظم علی شہید ویلفیر ٹرسٹ کو دو کروڑ اسی لاکھ روپے سالانہ ڈونیشن دی جا رہی ہے یہ سارا خرچہ ان کے اپنے عزیز و اقارب جو باہر ملکوں میں مقیم ہیں بھیج رہے ہیں پروگرام کے سٹیج سیکریٹری کے فرائز پروجیکٹ مینجر یاسر مختار خان نے سر انجام دیے اور تلاوت قرآن پاک کے فرائز حافظ محمد یوسف صاحب نے انجام دیے